ڈلی کے ڈپٹی سی ایم اور عام آدمی پارٹی کے نیتا منیش سی سودیا کو سی بی آئی نے آج راؤز ایونیو کورٹ میں پیش کیا سنوائی کے بعد کورٹ نے ان کے ریمانڈ پر فیصلہ دیا راؤز ایونیو کورٹ نے منیش سی سودیا کی پانچ دن کی ریمانڈ سی بی آئی کو دی ہے یعنی چار مارس تک منیش سی سودیا سی بی آئی ریمانڈ میں رہیں گے وہیں سے سودیا کی گرفتاری کو لے کر دیش بھر میں عام آدمی پارٹی کے بڑے نیتاؤں کے ساتھ ساتھ کارکرتاؤں نے زبردست پردرشن کیا آپ کا کہنا ہے کہ سی بی آئی بی جی پی کے اشاروں پر کام کر رہی ہے اور اس قبر پر راؤز ایونیو کوٹ والی اس قبر پر گراؤنڈ زیرو سے پل پل کی اپ ڈیٹ کے ساتھ جڑے ہیں زی میڈیا سموا داتا نیرج گو بتائیے نیرج کیا ہے اپ ڈیٹ ابھی فلا دیکھیں اس پورے ماملے میں منیش سی سودیا ابھی تقریباً ایک گھنٹہ پہلے ہی سی بی جو کا جو مکھیال ہے وہاں پر پہنچے ہیں کوٹ سے اور جس طریقے سے کوٹ نے جو ہے پانچ دن کا ریمان دیا ہے اور پانچ دنوں کے ریمان کے دوران سی بی کے ادھکاری جو ہے منیش سی سودیا سے پوچھتاچ کریں گے پورا جون ایکسس ہے اس کو پھر سے جاننے کی کوشش کریں گے کیونکہ جس طریقے سے کافی دیر تک دونوں پکشوں کے طرف سے کوٹ کے سامنے تمام باتیں رکھی گئی اور دونوں پکشوں نے اپنے اپنی دلیلیں جو ہے کوٹ کے سامنے رکھے جس کے بعد میں سی بی آئی نے پانچ دنوں کا جو ریمانڈ ہے وہ مانگا تھا جس کے بعد میں کوٹ نے پانچ دنوں کا ریمانڈ ہی سی بی آئی کو دیا ہے سی بی آئی نے وہ تمام باتیں اور تمام ثبوت رکھے جس طریقے سے جو کی جو کی ٹیکنیکل ایویڈنس سے ان کو رکھا گیا اور اسی کے ساتھ میں جو کی اب تک اس پورے ماملے میں انہوں نے جو بھی ڈاکیمنٹ ہے وہ برامت کیے ہیں وہ سب جو ہے کوٹ کے سامنے رکھے اور اس کا جو ویروز جو ہے منش سیسودیا کے جو وکیل ہیں انہوں نے کیا لیکن کوٹ نے ساری باتیں مانتے ہوئے جو ہے منش سیسودیا کو پانچ دنوں کا جو پولیس سمانڈ ہے وہ دیا ہے سیبے کے کسٹڈی میں ان کو بھیجا ہے اور وہیں سیبے کے جو دکاری ہیں ان کا کہنا ہے کہ پانچ دنوں کیونکہ بھیتر وہ ساری باتیں جاننے کی کوشش کی جائیں گی جو پورا گھوٹالا ہوا ہے اس کو پھر سے جاننے کی کوشش کی جائے گی اور کئی ایسے جو آروپی ہیں جن کو سیبے نے اس پورے ماملے میں پہلے گرفتار کیا ہے ان کو بھی اور اسی کے ساتھ میں منش سیسودیا کو آمنے سامنے بیٹھا کر کے پوشتاج بھی کی جائے گی تاکہ اس میں زیادہ سے زیادہ جو جانکاری ہے اور سبوت ہے ان کو اکٹھا کیا جا سکے لیکن اور اسی کے ساتھ میں جو سی بے مکھیالے ہیں اس کے آس پاس جو کڑی بیوستہ ہے وہ پولیس کے طور پر رکھی گئی ہے کیونکہ پولیس کا کہنا ہے کہ کسی بھی طریقے سے جو کی یہاں پر لوے نوڈر ہے اس کو بگنڈے نہیں دیے جائے گا جس کو لے کر کے تمام جیلوں سے جو پولیس فورس ہے ان کو یہاں پر بلائے گیا ہے تو اس کو لے کر کے پولیس بھی یہاں بلکل بہت بہت شکریہ کریں گے نیراج آپ کا اس ہم جانکاری کو دینے کے لیے